نمسکار سواگت ہے آپ سب کا ہمارے خاص کرکم دیش دیشانتر میں میں ہوں کووین سچان اور آج بات سپریم کورٹ کے ایک بہت اہم فیصلے کی اچھتم نیالے نے بدوار کو انسوچت جاتی انسوچت جن جاتی یعنی سی ایسٹی سرکاری کمیچاریوں کو پدونتی میں آرکشن کے معاملے میں ایک مہتپون فیصلے میں کہا کہ سال دوہزار چھے میں ناغراج فیصلے کو ساتھ سی بینچ میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے عدالت نے کہ ان سرکار کی ارضی بھی خارج کر دی کہ سی ایسٹی کو آرکشن دیے جانے میں ان کی کل آبادی پر بچار کیا جائے تو سمجھیں گے کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد سی ایسٹی کو پروموشن میں ریجرویشن کے مسئلے پر اب کیا سیدھے طور پر نظر آ رہا ہے اس کا ورود جن تتھیوں پر جن کیس کے آدھار پر تھا کیا وہ اب نربول ہیں یعنی کہ ان کی اب ضرورت نہیں ہے اور جو کریمی لیئر کا ذکر کیا گیا تھا اسے بھی کیا کورٹ نے ایک کنارے رکھ دیا ہے سمجھیں گے اپنے تین خاص ممہانوں کے ذریعے ہمارے ساتھ ست پرکاش ہیں لیگل ایڈیٹر دی ٹریبیون سے ستیہ سواغت ہے سیدھارت ہمارے ساتھ ہیں آپ وقیل ہیں سپریم کورٹ میں بہت سواغت ہے راکیش دویدی ہیں آپ یاج کا کرتا کے وقیل ہیں راکیش جیاب کا بھی سواغت ہے شروعات میں راکیش جیاب سے کرنا چاہوں گا کہ آج جو سپریم کورٹ نے کہا موٹے طور پر اگر میں کہوں یا چار یا پانچ بندوں میں کیا ہے موٹے طور پر سی ایس ٹی کو پدونتی میں ریجرویشن کو لے کر کوڑ کا آج کا فیصلہ لیکن ناگراج نے پدونتی کے سمبند میں چار شرطیں لگائیں تھیں ایک تو پچھڑا پن دیکھا جانا چاہیے اور اپیوکت اس کے پتھنیدھت وہ ہے کی نہیں ہے ایڈکیٹ ریپریزنٹیشن ہے کی نہیں یہ دیکھا جانا چاہیے کریمی لیور اور ایفیشنسی چار مسئلہ پر جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ چھانبین کر کے ڈیٹا اکھٹا کر کے اور اس کے بعد فیصلہ کریے کیا رکشن کس طرح پر پرونتی کے لیے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور کس حد تک ہونا چاہیے تو کندر سرکار جو پنر وچار کے لیے چاہتی تھی کہ یہ سات ججوں کے سامنے بھیجا جائے اسے خارج کر دیا گیا ہے پرونتو ایک جو فیکٹر تھا پچھڑے پن کا اس کو انہوں نے کہا کہ ناغراج نو جج کی پیٹ کے فیصلے کی ورود ہے اندرہ ساہنی میں جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کے خلاف ہے اس لیے اسے انہوں نے ہٹا دیا ہے تو لہٰذا تین فیکٹر جو تھے ناغراج کے وہ آج بھی یتھاوت ہیں اور انہیں لاغو کرنا ہوگا پر اس فیصلے کے بابت ہم ایک بات کہنا چاہیں گے کہ ایک ورودہ باس نظر آتا ہے کہ ایک طرف آپ پچھڑا پن کا جو فیکٹر ہے اس کو تو ہٹا رہے ہیں اور دوسری طرف کریمی لیئر کو برقرار رکھ رہے ہیں جبکہ کریمی لیئر بھی ایک پچھڑے پن کا ہی وشہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسوچت جاتی اور جن جاتی میں جو لوگ اب آگے بڑھ چکے ہیں سمرد ہو گئے ہیں تو ان کو لاب اب نہیں ملنا چاہیے جو پچھڑے رہ گئے ہیں واسطہ میں آج بھی پچھڑے ہیں انہیں ملنا چاہیے یہ کریمی لیئر کا ملبھوت صدھانت ہے اور اب کریمی لیئر کا فارمولا جو بھی سرکار بنائے اس فارمولے کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو پچھڑے پن کے آدھار پر ہی بٹھوارا کرنا ہے کہ کون بڑھ گیا ہے کون نہیں بڑھ گیا ہے اور جو کرمچاری اب بھی کام کر رہے ہیں ان میں سے ہی یہ دیکھا جانا ہے کہ کون آگے بڑھ گیا کون پیچھے رہ گیا تو یہ ایک ورودہ باس ہے کہ ایک طرف آپ پچھڑے پن کا صدھان تو ہٹا رہے ہیں اور یہ کہہ کے ہٹا رہے ہیں کہ انسوچت جاتی اور انسوچت جن جاتی کے سمبند میں یہ تو مانتا ہے کہ وہ پچھڑے ہیں تو اگر یہ مانتا ہے کہ وہ پچھڑے ہیں تو پھر آگاڑی اور پچھاڑی والا جو انہوں نے اس کے بیچ میں ڈال دیا یہ کریمی لیئر کا سیدانت یہ کچھ ورودہ باس میرے سمجھ سے نظر آتا ہے راکش جی میں چرچہ کو آگے لے جائیں ان سے پہلے دو جو آج میں کہوں کہ سندے ہیں لوگوں میں الگ الگ رائے رکھی تھوڑا سا کلا ٹھی چاہوں گا سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے مطابق سی ایسٹی کو ریجرویشن ملے گا پرموشن میں یہ صاف ہو رہا ہے دوسرا کیا کریمی لیئر کا فارمولا وہاں پر بھی لاغو کرنے کی جو بات تھی اسے آگے بڑھایا ہے کورٹ نے یا اسے ریجٹ کر دیا ہے نہیں ہے سپریم کورٹ نے کریمی لیئر کے سیدانت کو برقرار رکھا ہے اس لیے کریمی لیئر کا فارمولا جو ہے راج سرکار جو آرکشن کرنا چاہیں گے پرونتی کے وشہ میں انہیں ایک بنانا پڑے گا کہ کس آدھار پر وہ یہ تیہ کریں گے کہ یہ کریمی لیئر میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اور ایک بار وہ سیدانت بن جائے گا تو اس کے آدھار پر انہیں یہ جو لوگ کریمی لیئر میں آتے ہوں گے انہیں پھر پرونتی کا لاب نہیں مل پائے گا انجینئر بن گئے ہیں اب وہ کریمی لیئر میں آئیں گے کی نہیں آئیں گے یعنی یہاں پر بھی کریں گی سوال پچاس ہزار روپیہ مہینہ کمارا ایک لاکھ روپیہ آپ بھی کریں گی سوال یہاں پر پھر سے بنا ہوا ہے کی نہیں ہوگا یہ صدھار تھوڑا سا اور میں اس پر آگے سمجھنا چاہوں گا اس کو عام بھاشا میں اگر ایک عام درشک کے لحاظ میں سمجھوں تو یہ کیا کہتا ہے آج کا فیصلہ کیونکہ اس میں کئی سارے اف ان برس ہیں لیکن ایک سرکاری کرمشاری اگر میں ہوں اور میں اسی ایسٹی سے آتا ہوں تو مجھے آج کے فیصلے سے کیا فائدہ یا کیا نقصان ہے دیویدی صاحب کی بات بلکل صحیح ہے کی ایک ویچولی کانٹرڈکٹری سٹینڈ لگتا ہے کورٹ کے ڈیسیجن میں کی کریمی لیئر کو برقرار بھی رکھا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسی ایسٹی کمیونیٹی کا کوئی ویٹی ہے تو پریزمشن ہے کہ وہ بیک ورڈ ہے میرے خیال سے دونوں باتوں کو اگر ساتھ میں رکھا جائے تو ایک ہی سیلیوشن نکلتا ہے کہ کریمی لیئر کی ڈیفنیشن چینج ہونی چاہیے ابھی تک کریمی لیئر کی ڈیفنیشن تھی کہ اگر ایکانومک کیپیبلٹی ہے چاہے انکم کے روپ میں چاہے پراپٹی کے روپ میں تو اموک ویپتی کو کریمی لیئر کی کٹیگری میں ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے کوٹ نے کہا ہے کہ جو پریسیڈنشل لیسٹ بنے گی اس میں کسی ویپتی کو اگر انکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسی ایسٹی ہے تو یہ پریزمشن تو تیہ ہے کہ وہ ایک بیک ورڈ کمیونیٹی سے ہے ابھی تک گہی ڈاؤٹ تھا کہ اگر کوئی کریمی لیئر کا ہے تو اس کو بیک ورڈ مانا جائے گا کی نہیں مانا جائے گا تو پہلا سٹیٹمنٹ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پریسیڈنشل لیسٹ میں انکلوڈڈ ہے تو وہ بیک ورڈ ہے پون ویرام اس کے بات سیکنڈ سٹیپ ہے کوٹ نے کہا ہے کہ جہاں تک ریزرویشن کی بات آتی ہے وہ رائٹس کا ماملہ ہے آئیڈنٹیفیکیشن سے ایک سٹیپ آگے مطلب میں آئیڈنٹیفائی ہو گیا اس سی اے اس ٹی لیکن مجھے کیا کیا اکتیار ہیں یہ سیکنڈ سٹیپ ہے کوٹ نے کہا یہ جیوڈیشل ڈسکریشن پہ ڈپینڈ کر سکتا ہے کوئی کیس ٹو کیس بیسس پہ اسٹیٹ بڑی کنٹری ہے فیڈرل پرنسپل ہے الگ سٹیٹ میں الگ سٹیٹ میں ہو سکتی ہے تو کنٹیکسٹ دیکھ کے کوٹس ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کی ریزرویشن کا جو پرنسپل ہے وہ اسی ایک پٹیکلر کیس میں لگنا چاہیے کی نہیں لگنا چاہیے تو پہلے سے کریمی لیر کی ڈیفنیشن اب نوانس ہو گئی ہے ایک بلانکیٹ لائن جو تھی کی ایک آنمی کنسیڈریشن پہ ہی کریمی لیر ڈیسائیڈ ہوگی یہ اب سمبھف نہیں نہیں الگ راج الگ پرستیتی کے حساب ستھیا کلیارٹی کی بجائے کیا گول گھوم گئے ہیں کچھ نہیں بہت ساری کلیارٹی جیسے دویدی صاحب نے بھی کہا جو ناغ راج کا verdict تھا دیکھے اس کی جڑ میں 1992 کا منڈل case کا verdict ہے سپریم کوٹ نے کچھ چیزیں کہیں تھے جو OVC ریزرویسن جاب میں دیا جا رہا تھا اس کو انہوں نے صحیح ٹھا رہا تھا لیکن کچھ سرطے لگائی تھی جیسے ایک کہا کہ 50% کی سیلنگ ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگا دوسرا پرموشن میں ریزرویسن نہیں ہوگا لیکن ساتھ 77 امنمنٹ آیا اس کے بعد جس میں اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا اس کے پہلے کہ وہ ختم ہوتا ریزرویسن ان پرموشن اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا اس کے بعد 81 امنمنٹ آیا 82 امنمنٹ آیا 85 امنمنٹ آیا یہ سارے جو جاب میں ریزرویسن اور اس میں پرموشن کو لیکے تھے الگ الگ پہلو پہ ہیں اور ultimately یہ سارے جو امنمنٹس تھے چیلنج ہوئے تھے جن پہ ناغرہ کیس میں فیصلہ آیا 2006 میں اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے چاروں جو سمیدھانک سنسودن تھے ان کی ویدتہ کو سوکار کیا کہا یہ سارے امنمنٹس ویلید ہیں لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو کہا اس کی کارن بہت ساری دکھتیں آ رہی تھی جو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو کمپیلنگ ریجن بتانے پڑیں گے بادھیہ کاری کارن بتانے پڑیں گا وہ کیا ہو سکتے اس میں آپ کو بیک ورڈنس بتانا ہے انہیں ریپریزنٹیشن بتانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے جو سمیدھان کی ایک طرح سے requirement article 335 میں ہے آپ جب ریزرویشن دے رہے ہیں جو اس کے بعد جتنے بھی پرموشن دے گئے ہیں پرموشن میں ریزرویشن دے گئے ہیں ان سب کو چنوٹی دی گئی کچھ ہائی کورٹ میں کبھی سپریم کورٹ میں اور الگ الگ اس طرح پہ وہ سب چونکی ناغراج کیس میں کونسٹیوشن بنچ نہیں کہہ دیا وہ سارے جو بھی فیصلے لیے گئے وہ سارے گر جا رہے تھے اب اس کے باد کیندر سرکار گئی تھی اور کئی سنگٹھن گئے تھے جو کرمچاری سنگٹھن اسی اسٹی کے وہ سپرم کورٹ جس میں یہ فیصلہ آیا جو چیز سپرم کورٹ نے صاف کی ہے وہ ایک چیز کی backwardness جو اسی اسی اسٹی وہ identify ہوگا backwardness will be presumed لیکن اتنے سے کام نہیں چلے گا جو باقی requirements ناغراج case میں رکھی گئی تھی جس میں inadequacy and representation یا اس کے باد جو article 335 requirement جس میں کہا گیا کہ جو پرشاہ سنگوات کے ساتھ سنجھوات نہیں ہونا چاہی اس کا بھی آپ دھیان رکھنا ہے سپریم کوٹ نے کہا کہ inadequacy آپ کیسے تیہ کریں اس کے لئے انہوں نے کہا کہ کسی ایک کیا سرکار نے یہ کہا تھا کہ پوپولیشن میں پروپورشن ہے اس کو انہوں نے خارجز کر دیا انہوں نے کہا کہ کسی ایک چیز صاف نہیں ہے کسی ایک کیا میں میں کہ رہا ہوں کہ کسی ایک کیا میں سو کرم چاری ہیں اس میں دس سی سی سٹی کے ہیں آپ اس کو مانیں گے اس کے لئے کوئی ماب دن ایج سچ ایویلیبل نہیں ہے ابھی تو یہ کچھ چیزیں ابھی بھی گری ایریا میں ہیں لیکن اس فیصلے کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ دو ہے ایک تو یہ اس کے بعد لیٹیگیشن کا اس کو بڑھ گیا ہے جو بھی فیصلے ہوں گے ان کو چنوٹی دی جائے گی اور جس کو کہتے ہیں another round of لیٹیگیشن کے طرف جائے گا دوسری چیز یہ ہے جو اس فیصلے کا جو سب سے دور گامی پرنام ہے جو کے لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ creamy layer میں آتے ہیں اس لئے باقی لوگ OBC reservation کا فائدہ لے سکتے ہیں وہ نہیں لے سکتے ہیں اگر یہ concept constitutionally Supreme Court نے accept کر لیا ہے ناغ راج میں اور ابھی اس فیصلے میں scheduled caste و scheduled tribe کے reservation کے دور گامی پرنام ہوں گے ایک تو یہ کہ SCST reservation میں بھی criminal concept آئے اس کو لے کے الگ سے ایک معاملہ لمبت ہے Supreme Court میں یہ constitution bench کا verdict ہے اس کے بعد دو یا تین judges کے سامنے وہ معاملہ آئے گا اس میں ان کے لئے بادھے کاری ہوگا کہ یہ accept کریں چونکہ court نے کہا یہ سرکار بھی کر سکتی ہے عدالتیں بھی کر سکتی ہیں اکری میلیار کا concept apply کر نے کا چونکہ court نے یہ کہا ہے کہ یہ concept ہے یہ substantive equality سے جوڑ کے دیکھا ہے article 14 اور 16 سے جوڑ کے دیکھا ہے تو substantive equality سے جوڑ کے دیکھ رہے ہیں تو جو لوگ ایک ساتھ آپ ان کی برابری نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان کو exclude کرنا پڑے گا یہ اس کا دورکامی پرنام ہوگا i can foresee کہ اگلے کچھ سال میں schedule caste اور schedule tribe کا reservation کا system ہے اس میں criminal concept آ جائے گا سرکاری سوا میں جس طرح کا پردید تو ہے سٹی سٹی اور خاص طور کو آدیش ہے اس کے لحاظ سے جو آراشن دینے کی منشا تھی یا جو goal تھے کیا وہ achieve ہو پائیں گے یا ہوئے ہیں میرے خیال سے یہ debate ہے court اور parliament کے بیچ میں یہ next step پہ چلی گئی ابھی تک جو broad line کھچے ہوئی تھی کہ اگر ایک particular bracket میں آتا ہوں تو میں creamy layer میں ہوں ورنہ نہیں ہوں court نے کیونکہ جیسے سر نے بتایا کہ creamy layer کا principle سے بلکل باندھ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے کسی ایک economic bracket میں آنے سے میری community کے دوسرے لوگوں کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے تو میں creamy layer کا حصہ ہوں لیکن بھلے میں bracket میں آ گیا ہوں لیکن کسی انہوں کو نقصان نہیں ہو رہے اس کی وجہ سے تو creamy layer کا concept میرے اوپر نہیں لگے گا میں تب بھی reservation کا اتنا ہی ادھکاری ہوں گا تو جو پہلے ایک موٹی ہوا تھا وہ چیز ڈسٹروی ہو گئی ہے اس ججمنٹ سے تو اگر کوئی community ہے جو بائی ان لارج بیک ورڈ ہے لیکن جو لوگ ایک ایک qualification کے اندر نہیں ہیں پیچھے ہیں ان کا اہت نہیں ہو رہا ہے تب جب ان کے جاننے والے انہی کے community کے لوگ اس ایک پہنچ گئے ہیں اگر نہیں ہو رہا ہے تو میں ریزرویشن کا دکاری ہوں جو پہلے یہ definition نہیں تھی یہ کیسے تاہ ہوگا فارمولا کیا ہوگا نہیں فارمولا کو اس کا structured straight jacket formula نہیں ہو سکتا یہ ہی کوٹ نے کہا کہ آپ سیدھے اس کو straight jacket formula میں بانی اتنا بڑا دیش ہے الگ الگ سمسیاں ہیں الگ الگ communities کی ہر context کو دیکھ کے سمجھ یہ کی کیا ایسا ہو رہا ہے کچھ مان لیجے پانچ پرتیشت لوگ ایک community کے رئیس ہو گئے ہیں تو ان کے رئیس ہونے سے باقیوں کو مدد مل رہی ہے کی باقیوں کو یہ کوٹ نے کہا ہے اس judgment میں راکی جی ایک اور چیز جس پر چرچہ ہو رہی تھی اور کافی زیادہ اس پر بھی میں کہوں کہ کلیٹی نہیں تھی پہلے جو آنکھلے ہیں کتنا پرتینت تو ہے کتنی سنکھیا ہے اس لحاظ تو ان کو ریجرویشن مل رہا ہے یا ملنا چاہیے وہ پریمیلری ہو یا پر پرموشن میں اس کو لے کر آج کا فیصلہ کچھ دیریکٹیوز دیتا ہے کچھ دشا دکھاتا ہے دشا ماتر اتنی دیتا ہے کہ یہ آرکشن جب آپ کرتے ہیں تو آنکھ مون کر کے جن سنکھیا کے آدھار پر سمانو پاتک نہیں رکھ سکتے اس کو کہ آپ نے دیکھا کہ مدد پردیش میں 36% ہیں ہری جن اور جن جاتی کے لوگ تو آپ نے 36% جو ہے نیچے سے لے سب جگہ میکنیکل آنکھ مون کر دیا ہر تر پر یہ نہیں ہو سکتا ہے اس کو انہوں نے کھنڈت کر دیا ہے ایٹرنی جنرل کی اس بات کو نہیں مانا ہے لہٰذا جب بھی راجی سرکار یا کندر سرکار جب کوئی آرکشن کرنا چاہیں گے پرونتی کے ماملے میں تو انہیں دیکھنا پڑے گا ہر سطر پر یہاں پر اس سطر پر کس حد تک آرکشن کرنے کی ضرورت ہے تو یہ سمبھو ہے کہ جب آپ سیدھی نیوکتی کرتے ہیں چطر شرینی میں کرمچاریوں کے لئے تو وہاں پر سمانو پاتک کر دیں اس کو جن سنکیہ کے حساب سے پر جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے کلاس 4 سے کلاس 3 پر جائیں گے یا کلاس 2 سے کلاس 1 میں جائیں گے یا کلاس 1 کے اندر بھی ایک سطر سے دوسرے سطر پر جائیں گے تو یہ نہیں کہ ہر سطر پر آنکھ مون کے کرتے چلے جائیں پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو سمانو پاتک کرنے کی یا سمانو پاتک گھٹا سمیدانک سرکاروں کے اوپر کی وہ اس پر اپنا دماغ لگائیں اور اس کو arbitrarily نہیں فکس کریں گے پرسنٹیج آپ سر ویدیت ہے جیسے جیسے آپ اوپر شرینے کی طرف جاتے ہیں تو جو نمبر آف پوسٹ ہوتی ہیں جو پد سنکھیا ہے وہ گھٹی جاتی ہے تو بہت کم رہ جاتی ہے تو اگر وہاں پر بھی آپ 36% اور آنگ مون کر 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 گے تو وہ آرٹیکل 14 اور ایکوالیٹی کو کھلا ستی ہے اس لیے یہ اب بادتہ ہو گئی ہے کہ یہاں پر بھی ان کو مائنڈ اپلائی کرنا پڑے گا میں اسی پوائنٹ پر آگے پھر آئے چاہوں گا سدھا جو بات کہہ رہے کہ پریمیری لیول پر اگر آپ جو بھی ایک ریٹن میں یا سٹیٹ گورنمنٹ دے رہی ہے 20 25 کوئی بھی ایک ہائر لیول پر جاتی آتے کم کیوں ہونا چاہی اور کیا کم ہونے سے جن کو ریزرویشن مر رہا ہے ان کے کسی ہیت کو مارا جا رہا ہے یا پھر یہ اس ایک ویلیٹی کی جو ادھارہ چودہ کی بات ہو رہی ہے اس کا پانن ہو رہا ہے نہیں یہ پریزمشن ہونا کی ہائر لیول پر اگر ریزرویشن ہے تو اسے کوئی چیز خراب ہو رہی ہے یہ پریزمشن جائز نہیں ہے 82nd amendment جب آرٹکل 335 amend ہوا تو وہاں پہ یہ لگایا کی ایفیشن کی وجہ سے فنڈیمنٹل رائٹس کو ڈسٹروی نہیں کیا جا سکتے یہ کہنا کی ایفیشن سی کا پریزمشن ہے کہ ایفیشن سی کام ہو جائے گی اگر ریزرویشن کا پروپورشن بڑھے آئے گا ایسا سچ پریزمشن ایسا ماننا پریلمنری طور پر مرخیال سے صحیح نہیں ہے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک سیمپل ٹیسٹ ہے جو سیمپل ٹیچ سٹون ہے وہ یہ ہے کہ ریزرویشن بنا ہے ویکیسٹ او دو ویکیسٹ سیکشن کو ہیلپ کرنے کے لیے اگر کسی بھی کارن وش کسی ایک ویکر گروپ کی ہیلپ کی بجائے ان کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے کہ ان میں سے صرف ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو سارے بینفیٹ ریزرویشن کے لئے لے رہا ہے اس کیس کو ٹھیک کرنے کی بات ہے لیکن جہاں پہ ایسا ایسی سیچویشن نہیں رہی ہوگی وہاں پہ کریمی لیئر کی جو نئی ڈیفنیشن ہے یہ ریزرویشن کو اور ویپک کرے گی اور فیلائے گی اس کو کیونکہ انتتہا بات یہی آرہی ہے کریمی لیئر کا جو مول بھوط سدھانت وہ یہ ہے کی کیا ایسی کوئی سمبھاظ ہے کی کریمی پر لوگوں کے اچھے پوسٹ پہ ہونے کی وجہ سے جو باقی ویکر سیکشن ہے اس کو اور مدد ملے گی اس کو help ملے گی اس case میں یہ definition جو نئی definition is judgment کی وجہ سے وہاں پہ ریزرویشن اور ویپک ہوگا اور پھلے گا آپ نئی لائن سے فائدہ ہوگا ستیا آپ کا کمیٹ ہے کاری اس میں دو تین takeaways ہیں one کہ آپ جو backwardness ہے اس سی سٹ کی ماملے میں وہ presumed ہے اور سپرم کوٹ نے چرچہ بھی کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو untouchability کی سکار تھے یا tribals ایسے ہیں جو ان کو ایک طرح سے سمات سے کٹے ہوئے تھے تو اس لئے ان کو دیا گیا ان کے بارے میں presumption ہے اور یہ decision کہ کون سی caste یا community ou tribe ہے یہ parliament کا ہے article 3 41 42 دوسرا یہ کہ اس میں دویدی صاحب نے کہ سرکار بھی لا سکتی ہے courts بھی لا سکتی ہے اور اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے اس پہ فیصلے آئیں گے جس سپریم سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ 2006 میں فیصلہ آنے کے بعد ایسے لگ بھائی ایک درجن کی معاملے ہے جن میں سپریم کوٹ نے اور الگ الگ اچھن آئیلو نے اس فیصلے کو لاغو کیا ہے اور یہ فیصلہ صحیح ہے صرف تھوڑا سا ایک طرح سے کہیں کہ کوٹ نے صاف کیا ہے کہ ایک خاص چیز جو کی مندل کیس میں جو فیصلہ تھا اس کے خلاب جا رہا تھا وہ بیک وارڈنس کا تھا وہ پریجیوم ہوگا اس کو آپ کو نہیں نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے باد پھر آپ جو باقی requirements ہیں جس میں inadequacy representation آپ کو ثابت کرنا ہے compelling regions کے ساتھ اور دوسرا اس کے لئے cadre strength کو انہوں نے بولا ہے کہ یہ ایک unit ہو گا اس میں آپ judge کر سکتے ہیں اور دوسرا جو article 335 requirement that still remains جس administrative administrative efficiency بھی آپ کو سونیشت کرنی ہے تو ایک طرح سپریم کورٹ نے سنتولن کی کوشز کی ہے لیکن ایک آخری ٹپنی ہے کہ اس کے بعد litigation ایک اور round چلے گا بہت شکریہ آپ تینوں بیوانوں کا ہمارے ساتھ اہم چرچہ میں شامل ہونے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو پدونتی میں ریجرویشن کی بات تھی اسی اسٹی کو لے کر وہ کیا کہتا ہے اور اس سے آگے کا ججی ہیں میں بدلاؤ کی دیکھ سکتے ہیں فلالا جتنا ہی نمسکار